بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب خیلے سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں امنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں چکن پالک اس کے لئے میں نے پالک لیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے میش کر لیا تو اس کا پانی رکھا ہوا ہے اگر ضرورت پڑھنے پر وہ میں ڈالوں گی چکن دی جائے چکن دی جائے دھین دی جائے 2 ٹھیک سکون دو ٹماٹر لیا ہے میڈیون سائز کے اس میں اس کو میں نے اس طرح کار لیا جو میڈیون سائز کے پیاز لیا ہے ان کو میں نے اس طرح کار لیا ہے مانی لہا آف ٹی سپون دس انا درک کا پیسٹ پیر ہے جو میخ کے لیا ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی بسپون پھٹی ہی لال مچ لیا ھی وہ پہ آئی promising کے پہ آئی نمک منٹی سپووس دریяс پٹ چوجہ ٹیسر ہی بدکی آئی دارچینی ہے ایک بڑی لچی ہے اور دو تین کالری میرچیں ہیں دو عزت مرچیں لیے ان کو میں درمیان سے کٹ لیے اب بنانے شروع کرتے ہیں ہاف کپ میں نے آئیل لیے آئیل گرم ہو گیا اب اس میں پیاز ڈالوں گی اس میں ہلکا بھرون بھرون پیاز ماری بھرون ہو گیا اگر ان بھرون جلدی نہ ہو تو اس میں تھوڑا سن نمکڑا راتہ جلدی ہو جاتے ہیں پیاز بھرون ہو گیا اور اس میں چکن ڈالوں گی اس کو اس کی طرح مکس کروں کتن کو پیاز میں تھوڑا سا پھرائی کروں دو تین سے چار منتا ٹکن کو دو سے تین منتا اچھی طرح بھون لیا ہے اس میں میں صرف کپیز ڈالوں گی اس کو مکس کروں ہلکی آنچ سے یہ سائدوں سے جل جاتا ہے ایک سے دو منتا تک اس کو بھی اچھی طرح بھونوں گی لیسان ادرک کے پیز لیسان ادرک کا پیز ڈالنے کے بعد ایک سے دو منتا بعد اس کو سورا سوس اور چیلی سوس ڈال ہے یہ گوشت کو بھلانے میں بھی ایل کرتا ہے اور ٹکن کی smell بھی ختم ہوتی ہے اس سے اس کو بھی ڈیڑھ میٹ پا اچھی طرح بھونے گی اچھی طرح بھون گیا اب اس میں یہ کھڑے مسالے ڈالوں گی جو میں نے رکھے دیں لاز میٹ ڈالوں گی پوٹی پوٹی لیل آل میٹ ڈالوں گی دنیا پوٹر ڈالوں گی نمک ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی ان کو اچھی طرح مکس کروں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ جو پانی پالک میں نے گوائی کی دی اس کا پچو کا پانی سارا اثر اسی میں ہی ہوتا ہے تھوڑا سا ڈالوں گی تاکہ مسالہ ساتھ نہ لگے اب اس میں ٹماٹے ڈالوں گی دی میٹ ڈالوں گی مکس کروں گی اور ٹماٹے کو سوٹے ہونے تک چھوڑ دوں گی سوڑا سا پانی ڈالوں گی سوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ٹماٹے اچھی طرح ڈال جائیں ٹماٹے بھی اچھی سے کھال گیا اب اس میں دو چمچ دہیں دیا میں نے وہ ڈالوں گی یہ اپشنال ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں اب 4 سے 5 منٹ اس کو رکھوں گی تاکہ دیں کا پانی اچھے سے سوک جائے دیں کا پانی اچھے سے سوک جائے اور اس میں زیرہ ڈالیں گی مکس کروں گی مکس کروں گی پالک ڈال کریں اب پالک ڈالوں گی اس کو بھی مکس کروں گی پالک میں نے ڈال لیا ہے اب اس کو مکس بھی کر لیا ہے اور اس کا پانی خوشک ہونے تک اس کو بودھے رہنا بن کے اچھے سے تیار ہو گیا ہے پانی بھی اچھے سے سوک گیا ہے اب اس کو پلیٹ میں سرف کرتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیک ہی لگتی ہے اور پانی بھی سردیوں میں اور یہ آتی بھی سردیوں میں یہ پالک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ نہ بتائیں کیسی آپ کو آج کی ویڈیو کب لوگ کیسا لگا انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس کریں ضرور بتائیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ